ایک بات اور ہے ہماری دکت یہ ہے کہ ایک دفعے ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اگلے پانچ سال ہمارے ہاتھ کٹ جاتے ہیں ہمارے روپس کوئی ایسے فورا نہیں ہے کوئی ایسے منچ نہیں ہے جہاں پر ہم ان نتاؤں کو بلا سکیں جو الیکشن سے پہلے ہمارے پاس آئے تھے ووٹ مانگتے ہوئے ایک دفعے جب یہ جیت جاتے ہیں تو یہ دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں مطلب یہ ایک ایسے کلپ کے میمبر ہیں جس میں ووٹ تو ہمارے پاس ہے میمبرشپ ان کے پاس ہے ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان کے بنگلوں میں ہم جا سکیں بھئی ہمارے چونے ہوئے ہیں کیوں نہیں ہم سوچ نہیں سکتے کہ سرکاری جو دفتر ہے اس میں گھس کے ہم کوئی سیکرٹری ہے کوئی جانٹ سیکرٹری ہے جو بھی ہے ہم اسے جا کر مل سکیں برابری کے سطر پر ہم نہیں سوچ سکتے تو جب تک یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے سرویس پروائیڈر ہیں ہمارے مالک نہیں ہیں ہمارے آقا نہیں ہیں تب تک ایسے ہی چلتا رہے گا سینس اف انٹائٹلمنٹ چلتی رہے گی اور اب تو جو مجھے لگ رہا ہے آنے والے سالوں میں یہ جو ایک خاموش چال ہے خاموش سازش ہے نوجوان کو مجبور بنانے کی کہ اس کو تعلیم بھی نہ ملے اس کی جیب میں پیسے بھی نہ ہوں اس کو چھوٹے موٹے کام کرنے پڑے زندہ رہنے کیلئے اور نہیں تو یہ آج کل یہ کعوریوں کے پورے حجوم کے حجوم جا رہے ہیں اگر ان کے پاس نوکرییاں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دن لگتے ہیں ان کو گھر سے چل کے حریدوار پہنچنے میں اگر ان کے پاس نوکرییاں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی دفتر ہوتا جانے کو کمائی کا ذریعہ ہوتا کیا یہ جاتے ہیں بلکل نہیں مفت کھانا ملتا ہے راستے میں بمیوڈا مل جاتے ہیں جس کے ایک طرف ایڈی ڈائس لکھا ہوتا ہے دوسرے طرف بول بم لکھا ہوتا ہے ٹی شٹ مل جاتی ہے بھگوارنگ کی سٹیل کی ایک پلیٹ ایک گلاس ایک چمچ اور ساتھ میں ٹرک چلتا ہے جس پر وہ جسے ڈی جے بولتے ہیں آج کل وہ ڈی جے چل رہا ہوتا ہے یہ ان کی پارٹی ہے یہ بھی ایک سازش ہے کہ ان کو اسی میں ہی بزی رکھا جائے کھانا پینا دے دیا جائے تھوڑی بہت دہاڑی بھی دے دی جائے اسی میں ہی بزی رہے ہیں سارے یہ سب سے بڑی سازش ہے سن سنتاریس کے بعد اگر ہم آج بھی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کم سے کم پینتیس پرسنٹ ایک ایسی میڈل کلاس بنی جو تعلیم یافتہ ہے تو وہ اس وجہ سے بنی کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز بنی جامیاں جن یو دل جن یورسٹی ہمارے ہاں یا تیز بنی ہمارے ہاں میڈیکل کوالجز بنی ہار ہر جاتٹ کپٹل مین یونیورسٹیز بنی کوالجز بنی میں ہاں یونیورسٹیز بنی کاالیکس compassionate specified بہت دیم jak بہت دیم یا آرہ ہے اس وقت اور جب پرایوٹائز ہوتی ہے کوئی یونیورسٹی یا کوئی میڈیکل کالیج تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا تپکہ ایسا ہے جو تعلیم سے محروم رہ جائے گا میری وائف ڈاکٹر ہے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالیج سے میڈیسن کیا ہے انہوں نے ان کا سال کی فیز جو ان کی تھی دھائیسو روپیہ سال دے کر یہ ڈاکٹر بنی ہے سالانہ فی دھائیسو روپیہ سال اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ خرچہ بھی دھائیسو روپیہ آیا نہ خرچہ ہزاروں میں آیا عمارت ہے لیبریٹریز ہیں ایکسپیریمنٹس ہیں لیکچرز ہیں پروفیسرز ہیں وہ کس نے دیا وہ تمیل نادو کے ٹیکس پیر نے دیا پنجاب کے ٹیکس پیر نے دیا اڈیسا کے ٹیکس پیر نے دیا that was a nation's commitment to education similarly جب بھاکڑا ڈیم بنا that was nation's commitment to a particular state تو پنجاب گریندری کہلایا بھارت کی اور جو گہوں وہاں سے پیدا ہوا وہ deficit zone جو ہمارے ہیں جیسے اڈیسا ہوا جیسے بیہار ہوا وہاں پر بھیجے گئے تو ایک یہ پریکلپنا تھی بھارت کی کہ نوجوانوں کو تعلیم دی جائے تاکہ ایک بہت بڑی middle class کھڑی ہو میں پہلی دفعہ پاکستان گیا تھا سن 2003 میں اور جیسے ہم نے واغہ border cross کیا اس کے بعد ہم آگے گئے لاہور کے طرف تو پاکستانی رینجرز کا پہلے آتا ہے وہ سامنی وغیرہ جو ان کی پوستیں وہ آئیں اس کے بعد میں نے دیکھا rural poverty at its worst جو گام کی غریبی ہے وہ ہمارے ہاں اڈیسا اور بیہار سے بھی بری دیکھی مجھے 2013 کی بات ہے اور جب لاہور پہنچے اسلام آباد گئے سب سے ملے تو پتہ چلا کہ یہاں پڑی لکھی middle class مشکل سے 2% ہے اور جو امیر ہیں وہ بہت ہی امیر ہیں بڑے بڑے زمیندار ہیں ہمارے دوست ہیں چودری اعتزاز آسن منسٹر ہیں بنظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں میرے سامنے ان کا تعریف کرایا گیا کہ چودری صاحب وکیل ہیں بہت بڑے اور بہت بڑے زمیندار ہیں انہ دی زمینہ چون تین سٹیشن لگ دیا ہے ان کی زمین میں تین ریلیوی سٹیشن لگتے ہیں تو اس طرح ہے کہ بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں وہاں پر جتوئی فیملی ہو اعتزاز آسن ہو بھٹو فیملی ہو کھر فیملی ہو ہمارے ہاں لینڈ ریفارمز ہو گئے تو ہمارا جو پورا فوکس رہا وہ educated middle class پر رہا آج اسی کو خطرہ ہے کہ واپس وہیں بھیج دو جہاں سن سنتالیس سے پہلے تھے کسی ایک قصے آنے نے مجھے بتایا تھا مجھے نام یاد نہیں آرہا کہ ہمارے ہاں تین قسم کی طاقت ہیں ایک تو پیسے کی طاقت ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کی زندگی اچھی بیٹ جاتی ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتا ہے دوسری طاقت تعلیم کی طاقت ہے ہم جیسے لوگ ہم اپنی تعلیم سے اپنے پیسے کا انتظام کرتے ہیں اچھی نوکریہ ہوں یا اچھے انٹرپرائز ہوں اپنی تعلیم کے حساب سے ووٹ ڈالنے ہم بھی نہیں جاتے ہیں تیسرا شخص جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ تعلیم ہے اس کے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے ووٹ کی طاقت اور جس دن وہ طاقت اس سے چھین لی گئی یا اس کو کمپرمائز کر دیا گیا اس کا غصہ دیکھنے لائک ہوگا اس شخص کا کیونکہ اور کچھ ہے نہیں میں صرف آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سنس اف انٹائٹلمنٹ ہے سرکاروں کی نیتاؤں کی اور جس بے شرمی سے اپنی منمانی پر اتر آتے ہیں یہ لوگ منمرضی پر جیسا ہمارے ہم اس وقت ہو رہا ہے اس سے لڑنے کیلئے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا ہی سازو سمان درست کریں ہمارا اپنا ایٹیٹیوٹ ایسا ہو کہ یہ ہمارے سیوک ہیں میرے ایک چھوٹا سا ویڈیو آتا ہے جنگن من کی بات نام سے The Wire پر میں اس میں کبھی بھی اپنے پرائم نیسٹر کو پرائم نیسٹر نہیں کہتا ہوں میں پردان سیوک کہتا ہوں اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ پندیت نہرو نے آپ نہرو میوزم جائیں یا نہرو لائبری جائیں تثم سیوک لکھا ہوا تھا اپنے بارے میں اس کے بعد ہمارے جو پردان سیوک ہیں انہوں نے خود ایک ریلی میں کہا تھا مجھے پردان منتری مت کہیے مجھے پردان سیوک کہیے تو انہوں نے کہا چلیے ان کی بات مان لیتے ہیں یقین کر لیتے ہیں ابھی اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو آج سے ان کو ہم پردان سیوک ہی بلائیں گے اب یہ اور بات ہے کہ انہوں نے جو جو کیا وہ پردان سیوک ایک مزاق بن گیا ورنہ میری کوئی منشاہ نہیں تھی اس کو مزاق بنانے کی پردان سیوک تو انہوں نے کہا ہے ان کی جو خواہش ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بالکل اندر سے تیاری ہوگی ہم مان کر چلیں گے کہ یہ ہمارے سرویس پروائیڈر ہیں کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر پائیں یہ ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گا اس بات کو سمجھ کر وہ کہتے ہیں کانشنس نس اف ایک فیکٹ is not necessarily the knowledge of it لیکن ایک اور بھی کہا ہے T.A.C.Rate نے کہا ہے where is the wisdom we have lost in knowledge where is the knowledge we have lost in information پہلے تو information آئی ہمارے پاس کی ہمیں برابری سے بات کرنی ہے پھر اس کو ہم نے internalize کیا knowledge بن گیا اب ہم نے اپنا attitude بنانا ہے اس کو wisdom بنانا ہے اور پھر اس کو جینا ہے یہ اظرہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں ڈر لگ جاتا ہے ایک دم سامنے کوئی آ جائے طاقتور شخص so called powerful person ایک تو یہ دوسرے آپ پائیں گے کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ایک دفعے آپ confront کرو ایک دفعے آپ آمنے سامنے بات کرو تو یہ تو خود وہ خود جیسے تاش کا محل ہوتا ہے بھر بھر آ کر گر جاتے ہیں